بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے اپنے چینل حکیم بلاڈ اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین کرام آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نرویس بریک ڈاؤن کا علاج نرویس سسٹم کو بحال کرنے اور طاقت دینے کا نسخہ ہے چند دنوں میں نرویس بریک سسٹم جو ہے مضبوط اور لوہا لات ہو جاتا ہے ناظرین کرام اس کے فوائد نوٹ فرمالیں نرویس بریک ڈاؤن ہونا اور بار بار ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے مریض اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے سوس ہو جاتا ہے یا چکر آ کر گر جاتا ہے بیٹ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے جب بی بی چیک کر آئے ہیں یا شگر چیک کر آئے ہیں تو سب کچھ نارمل آتا ہے عجیب و غریب قسم کی بیماری لاکھ ہو جاتی ہے یہ ایک وقتی اور کبھی کبھار دوروں کی شکل میں ہو سکتی ہے ڈاکٹر اور اکیم اس کی وجہ نہیں سمجھ پاتے اور اس سے آجیز آ جاتے ہیں طاقت کی دمائے دیتے ہیں ویٹامین ڈی کھلاتے ہیں مختلف ویٹامین کھلاتے ہیں مر نتیجہ صفر نکلتا ہے یہ نسخہ نرویس بریک سسٹم کو طاقتور بنا چاہرے اسے مضبوط کرتا ہے اس کے سسٹم کو بحال کر کے انسان کو اس ناسمجھ میں آنے والی بیماری سے مکمل نجات دلا دیتا ہے ہر قسم کے سائٹ ایفیکٹ سے پاک ہے مرد و عورت بچوں کو ہر موسم میں دیا جا سکتا ہے حیران کر دینے والا نسخہ نسخہ نوٹ فرمالے ملٹھی موٹی موٹی آپ نے لینی ہے اور آدھا گلو یعنی پانچ سو گرام لینی ہے اسے بلکل باری صفوف کر لیں پورٹر کی طرح اور کپڑ چھان کر لیں کپڑ چھان کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا جن لوگوں کو نہیں پتا وہ میری چینل سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں بس آپ کا سنگل نی میڈیکل اس کا تیار ہے استعمال اس کا یہ ہے چھے گرام مقدار جو ہے یعنی ایک چائے کا چمچ جو ہے بھر کر روزانہ راست سوتے وقت ایک کپ یا ایک گلاس دودھ ہو نیم گرم ہو اس سے روزانہ مسلسل دو ماہ یعنی کل ساٹھ دن ساٹھ خورا کے آپ مریض کو دیں ناغہ نہ کریں اور قدرت کا تماشہ دیکھیں جھر سے اکھڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور انسان سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ مرض نابود ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان طاقت اور سکون و آرام محسوس کرنے لگتا ہے دو ماہ کے استعمال سے انسان ان ساری علامتیں ہیں اور جو چیزیں ہیں ختم ہو جاتی ہیں نروس سٹم جو ہے بریک جو ہے وہ تمام زندگی کے لیے ختم ہو جاتا ہے یعنی صرف دو ماہ استعمال کرنے سے نادر کر ہم اس کو عزمائیں اور انسخہ ضرور بنائیں جن لوگوں کے بیماری ہے وہ عزید میں مفتلا ہے وہ جانتے ہیں ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتا